بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عیاض علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز کراچی میں گریڈ 21 کے تین پولیس افسران کی تائناتی کامران افسر ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ تائنات سلطان خواجہ ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن تائنات جاوید عالم اڈو ایڈیشنل آئی جی ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ تائنات رحیم یار خان بیورو چیف آرین این نیوز فارو کے مشاکر کے مطابق صدرکار موٹرز یونین خان پور علی تورا بھولر جنرل سیکیٹری میراج خان پتافی اسسسنڈ ڈائریکٹر نیشنل ایڈیشنل رحیم یار خان جان محمد عباس ایڈوکیٹ کازی محمد عبران اور دیگر نے بار ایسوسیشن خان پور کے نو منتخب صدر رانہ محمد وقات جنرل سیکیٹری بلال صفدر اور دیگر کابینا کو کامیابی پر مبارک بات دی اور مالا پینائی رحیم یار خان بیورو چیف آرین این نیوز فارو کے مشاکر کے مطابق لیاقت پور تھل حمزہ میں علمناک واقعہ موضوع گبول میں فائرنگ لیاقت پور گھرے لو تنازے میں داماد عالم گبول نامی شخص نے گولی مار کر پچاس سالہ ساس کو قتل کر دیا ساس پرشید بی بی نے داماد کو سمجھانے کی کوشش کی ملزم آلائے قتل سمیت فرار پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی پشاور روحل لبرار بیورو چیف آرین این نیوز ٹریفک کا علمناک حادثہ نوشہ رار مردان روڈ کابل ریور کے قریب ٹریفک حادثہ اینٹوں سے بھرا مال بردار ٹرک ٹیکٹر سے ٹکرا گیا حادثے میں چار افراد موقع پر جانباک ریسکیو ڈبل منٹ ڈبل ٹو کو اطلاع ہونے کے بعد موقع پر پہنچ کر لاشوں کو قاضی میڈیکل کمپلیکس اسپدال منتقل کر دیا جانباک ہونے والوں کی شناخ پندرہ سالہ گفور کان بارہ سالہ عمران اٹھانہ سالہ اکرام چوتھے نوجوان کی شناخ نہ ہو سکی آج سا بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا ریسکیو کی امدادی کاروائیاں جاری رکھ کرتے ہیں کھیرپر ٹامی والا سے ہمارے نمائنے مہر سلین کی رپورٹ کے مضابق اوسی کھیرپر ٹامی والا نوجوان نے کلہاری کا وار کر کے سسر کو شدید زخمی کر دیا ون فائف پر کال گھنٹوں بعد بھی تھانہ کھیرپر ٹامی والی کی پولیس نہ پہنچی زخمی روڈ پر تڑپتا رہا بیٹی چیکھو پکار کرتی رہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے طبعی انداد کے بعد ہسپتال ریفل کر دیا کھیرپر ٹامی والی کے علاقہ شاہ کی بستی میں باپ کو بیٹی کے گھرانا مہنگا پڑ گیا باپ بیٹی کو لے جانے لگا تو داماد نے سسر کو کلہاری کا وار کر کے سر پھوڑ ڈالا باپ گھنٹوں سڑک پر بے ہوش پڑھا رہا ون فائف پر کال کرنے کے باوجود تھانہ کھیرپر ٹامی والی کی پولیس نہ پہنچی بیٹی چیکھو پکار کرتی رہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پہنچ کرتے بھی امداد کے بعد ہسپتال ریفر کر دیا مظلوم بیٹی کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مجھ پر کئی بار تشدد کیا گیا مگر میری کوئی سنوائی نہیں ہوئی عالی حکام سے کاروائی کرنے کا مطالبہ کرتی ہوں ایویل سی پولیس کا کاریں چھین کر تاوان طلب کرنے والا گینگ کے خلاف کاروائی اوٹ بھٹی گروپ کے چار ملزمان گریفتار چار تیمتی چھینی اور چوری کی گاڑیاں بارہ کٹے ہوئے تالے اور دو پسٹل برامت تفصیلات کے مطابق ایویل سی کاراچی نے کاروائی کرتے ہوئے عزیز بھٹی تھانہ کی حضور سے چھینی گئی کار نمبر بی این ایم ٹرپل نائن ہنڈا سیوک مادل دوہزار اٹھارہ جس کا مکرمہ الزام نمبر بارہ سو پانچ بٹا دوہزار اکیز بمجرم دفعہ تین سو ستانوے بٹا چونتیس تھانہ عزیز بھٹی میں درج ہے مالک سے بارہ لاکھ روپے تاوان طلب کرنے والے گروہ بورڈ بٹی کے چار ملزمان کو گرفتار کر کے چار کاریں بارہ کٹے ہوئے تالے اور دو پسٹل برامت کر لیں ملزمان آدھی جرائم پیشہ اور اسلے کے زور پر کاریں چھیننے کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں ملزمان خاتون کے ہمراہ کرائے پر گاڑیاں حاصل کر کے کراچی سے قیمتی کاریں چوری کرتے اور چھینتے ہیں ملزمان ملزمان چوری اور چھینی ہوئی کاروں کو بلوچستان اور پنجاب کے مختلف خریداروں کو فروخت کرتے ہیں ملزمان چھینی ہوئی کاروں کی واپسی کے لیے مالکان سے تاوان وصول کرنے کے لیے وارداتوں میں بھی ملوث ہیں ملزمان سے متعدد کٹے ہوئے تالے برامت ہوئے ہیں جن کے بارے میں ملزمان نے انکشاف کیا ہے کہ مختلف مارکٹوں سے چوری کے دوران کٹے گئے ہیں ملزمان کے ادم گرفتار مفروس ہاتھی ملزمان اور مزید گاڑیوں کی برامتگی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتار ملزمان کی شناکت ان ناموں سے ہوئی جاوید ولد دائم علی سلمان ولد علی محمد عثمان ولد علی محمد علی رضا ولد علی محمد مزید تفتیش جاری ہے کراچی ڈسٹرکٹ سٹی پولیس رینجل اور انویسڈگیشن ونگ کی مشترکہ کاروائی دورانے ڈکے دی شہری کو قتل کرنے والے دو ڈکیت گرفتار ایس ایس پی سٹی سرفراز نواز ملزمان کو علاقہ تھانہ گارڈن کی حدود موقع جھنڈا چوک سے گرفتار کیا گیا ملزمان میں مرزا اور بھائی کچھی اور انس خان چامل ہیں ملزمان میں مرزا اور بھائی کچھی اور انس خان چامل ہیں ملزمان سے دو پسٹل باما چھے راؤنڈ اور واردات میں استعمال ہونے والی ایک موٹر سیکل بھی برامت کی گئی دونوں ملزمان نے مورخہ سولان دسمبر کو بمکام عثمان آباد ملک شاہ سے دورانے ڈکیتی ایک شہری بنام سلمان کو قتل کر دیا تھا اس واردات کا مقدمہ الزام نمبر 358 بٹا دوہزار اکی بجرم دفعہ 302 بٹا چوتی سانہ گارڈن میں درج ہوا تھا ملزمان اسٹیٹ کرائم ڈکیتوں کی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں ملزمان علاقہ ناظم آباد سولجر بازار صدر بلدیا اور اورڈ سٹی ایریا کے علاقوں میں اسٹیٹ کرائم ڈکیتی کے وارداتیں کیا کرتے تھے ایس ایس پی سٹی ملزمان کے قلاب مقدمہ الزام نمبر 11 بٹا دوہزار بائیس اور 12 بٹا دوہزار بائیس بجرم دفعہ 231 اے درج مزید تفتیش جاری ہے ملزمان سے مقدمہ دے بالا کی تفتیش جاری ہے ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ بھی معلوم کیا جارہا ہے ملزمان سے دیگر ساتھیوں کے متعلق بھی پشکش جاری ہے ملزمان سے برامدہ اصلاف فرانزنگ کے لیے روانہ ڈاکو کی فائرنگ سے شہری ویران بھان کے قتل کا معاملہ انویسٹیگیشن اور آپریشن پولیس کی ٹیمیں جائے اکوا پر موجود ہیں اور کرائم سین کو محفوظ کر کے شواہد اکھٹے کیے جارہے ہیں ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھل ایس پی کلیفٹن جائے اکوا اور فرار کے وقت کی سی سی ٹی کیمرو کی ریکارڈنگ چیک کر رہے ہیں ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھل مقتول ویران بھان شون سرکل کے پاس بینک الفلا سے تیتر لاکھ کی رقم نکلوانے کے بعد اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکو نے رقم چیننے کی کوشش کی مضامت پر فائرنگ کر کے ویران بھان کو زخمی کیا ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھل زخمی شہری کو جناہ ہسپتال شفٹ کیا گیا جہاں دوران علاج جناہ ہسپتال میں دم توڑ گیا تین ملزمان دو ون ٹو فائر موٹر سیکلوں پر سوار تھے واردات کے بعد دو تلوار کی طرف فرار ہو گئے ڈی آئی جی ساؤتھ ایسے چوتھانا شہرشاہ انسپیکٹر چھوکت اللہ آباسی کے سٹاف کے امراکہ میں آپ کاروائی عادی منشات فروش محمد عیاد ورخ مونا شہرشاہ سے گرفتار ملزم کے قبضے سے بوقت گرفتاری دو سو پینسٹھ گرام چرس برامد ہوئی ملزم آدھی جنائے پیش آئے جو کہ اس سے قبل بھی دو مختلف مقدمات میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے ملزم کے خلاف اینٹی نارکوٹکس ایک کے تحت مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے گیارویں بارہ کوڑا مشکوں کا دوسرا روز سی ویو پر میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے آئل سپل سے نمٹنے کا عاملی مظاہرہ فلوٹنگ بوم اور اسکیمر کی مدد سے سمدری ریت پر پھیلے تیل کو ڈمپنگ ٹینکس میں منتقل گیا فرضی ماہول میں ساحل پر پھیلے آئل کو جدید آلات کی مدد سے صاف کیا مشک میں پاکستان نیوی پی ایم ایس اے اور آئل درامت کرنے والی کمپنیز کے نمائندے بھی شامل کیپی ٹی میرین پاپولیشن کنٹرول کا عاملہ بھی موجود بار کھوڑا مشک تیرہ جنوری تک جاری رہے گی مشکوں میں تیرہ ممالک کے سولہ مندوبین بھی شامل ہیں مشکوں کا انعقاد ہر دو سال بعد کیا جاتا ہے مشکوں کا بنیادی مقصد سمندر میں تیل کے کسی بھی رساؤ کے واقعے پر متعلقہ ٹیموں کے ذریعے کابو پانا ہے جاری مشکوں میں پی ایم ایس اے کے بورٹ ڈیفائنڈر ائرکرافٹ جبکہ نیوی کا سی کنگ ہیلیکاپٹر نے بھی عصا لیا موسیقی